چیپٹر نمبر ٹین کو ڈسکس کر رہے تھے اس میں ہم سیکنڈ کوسٹن ڈسکس کریں گے انچینٹ ایجپٹین سیولیزیشن کے قدیم مصری تحضیب کیا ہے اور ہمارے جو روز مرا زندگی میں ہے اس کا رول کیا ہے اور اس کی جو پکچرز ہیں وہ ہمیں کیا شو کرواتی ہیں اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے سیولیزیشن آنچین ایجپٹی ایجپٹی ایت نان فارس سٹوپینڈیس اچیومنٹ انہا ہو رینجو فیلز انکلوڈنگ آرڈ آرڈ آرکی ٹیٹیکچرز انجینرینگ میڈیسن سٹیٹ کرافٹس مطلب وہی چیز جو ہم پہلے لیسکس کر رہے تھے کہ اس کے بہت زیادہ اہم کارنامے ہیں جس میں فن ہے فنون ہے انجینرینگ ہے میڈیسن سٹیٹ کرافٹس ہے تو یہ ڈیفرنٹ پوائنٹ آگیو سے جب ہم ڈیفرنٹ آہ ڈیفرنٹ والز کو دیکھتے ہیں ایجپٹین سیولیزیشن تو یہ ساری کیا پریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں ڈیفرنٹ فیلڈز کو اٹھ گریٹس بیلڈنگ اون دنیا میں بہت پرانی سیولیزیشن ہے it is usually held to have began around 3000 bce یہ 3000 bce سے سے start when the lower nile پہلی become unified under a single rule مطلب جنہی شیف بھی وادی نیل تھی تب انڈر رول ہوئی اس کے بارے میں پتا چلا at this date the only other people in the world to have litrate urban civilization in mesopotamia مطلب تب لوگ جانے لگتے لگ گئے تھے جو ہم نے last civilization پڑھی mesopotamia as can be seen as well as being of the earliest ancient Egypt was one of the longest lasting civilization in the history مطلب بہت لمبی اسٹری اس کی civilization کی باقی اسٹری کی compare کریں تو تو introduction آپ نے جس یہاں تک کرنا ہے اس کا اس کے بعد کی فگرز of ancient Egypt کی فگرز کے ہوتے سب سے پہلے ہے جیوگرافی جیوگرافی کی لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ کہیں کہیں situated ہے جیوٹی situation in the north east of فریقہ مطلب فریقہ میں north east والی سائٹ پہ exist کرتی ہے اور آہ اس کی جو ابتداء تھی وہ سیاسی تنظیم کی ابتدائی صورتحال کی طرح تھی اپر ایجیپٹ ایزے ابی ڈو سینڈ نکن اور ہیری کو کوپونوپلیس مینز یہ آہ قدیم شہر کا نام ہے مصر کا جو قدیم شہر ہے وہاں اگر دیکھیں تو یہ اس کی civilization کے اثرات ملتے ہیں ہمیں مطلب یہ بہت پرانی civilization ہے جیوگرافیکلی تو کہاں exist کرتی ہے تو آپ نے جسٹ ایک یا دو لائنز میکسیمال تین لائنز میں explain کر دینا ہے کہ یہ نائی بیلی میں آہ ساؤت ایسٹ آف فریقہ میں exist کرتی ہے اور جیسے کہ several chief terms ہیں اس میں اب اور اس کے علاوہ یہ ایک سیٹی کا نام دیا ہوا ہے اور سیٹی کو mention کرنا ہے اس کے بعد culture اگر اس کے culture کی بات کریں تو کلچر کیا ہے اس کا آہ کلچر مطلب اس میں گورنمنٹ ہے religion ہے آرٹس ہیں رائٹنگ ہے تو وہ کیا تھا وہ کس طرح آہ آہ ہماری روز مارا زندگی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں آہ رائٹنگ ویری امپورٹنٹ تھی religion بیر امپورٹنٹ تھا اور جو آرٹ بناتے تھے یہ دیکھنا ہم پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں آرٹ بھی بڑا کی رول ادا کرتا تھا اس کے بعد پیر ایمڈز اینڈ ٹریئرز آہ مطلب ٹریئرز جو خزانے تھے وہ کس طرح مطلب ویزیبل تھے یہ پکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں ٹومز ہیں مقبرے ہوتے تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آفٹر لائف آہ اس طرح کی چیزیں پائی جاتے تھیں مطلب وہ ٹومز ہمیں بتاتے تھے کہ لوگ کس طرح رہ رہے ہیں اور ان کا آف لیونگ کیا ہے اور آہ کس طرح وہ سروائیو کر رہے ہیں ان کا کلچر کیا ہے جس طرح ہر 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 ڈیفرنٹ کانٹیز میں ٹومز جو تھے مقبرے تھے تو یہ بھی ایک اس کا کی فیچر ہے سیویلائزیشن کا اس کے بعد گورنمنٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ جو تھی فرس گورنمنٹ رولر انٹائر نیشن سماریانز سومری ہو بار دا اونوی ادھر پیپل ٹو ہاو ریٹریٹ اور بن سیویلائزیشن مطلب سب سے پہلے جو لوگ تھے گورنمنٹ تھی سومیری تھی مطلب سومیریانز ٹائپ کی گورنمنٹ تھی جس میں چھوٹے چھوٹے سیٹیز تھے اور بہت زیادہ لوگ نہیں تھے انہوں نے آہ سمال سکیل پہ وہاں اپنا وے آف لیونگ سٹارٹ کیا اور پولیٹیکلی اور ریلیجیس طور پہ انہوں نے ڈیفرنٹ پوائنٹ آو ویو شو کروائے مطلب یہ بھی ایک کی فیچر ہے کہ گورنمنٹ اچھی تھی اس کی اور انہوں نے کیا 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 عوام کے لیے اور وہاں کیا تھا ٹیمپلز تھے ٹومز تھے اور یہ سارے چیزیں سیویلائزیشن کو پریزنٹ کر رہی تھی آرمی اگر آرمی کی بات کریں تو آہ اس کی آرمی بہت بڑی پرانی ہے آہ مطلب جو اس کے آہ سٹریچز ہیں یا جو آرمی اس کی پھیلی ہوئی ہے بہت بڑی پرانی بات ہے اس کے لیاس آرمی مطلب ایک کی فیچر ہے آہ جو ایجیپٹ سیویلائزیشن ہے اس کے بعد ریلیجن آہ ریلیجن کی بات کریں جو مذہب ہے تو وہ کیا کرتے تھے ان کی پوچھا کرتے تھے مندرز تھے اور مندرز میں جا کے وہ ان کی پوچھا کرتے تھے اور ان کا جو پوائنٹ آویو تھا وہ ڈیفرنٹ تھا جس طرح ڈیفرنٹ ریلیجن ہوتے ہیں ان کا پوائنٹ آویو ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں جو ریلیجن ہیں انہوں نے بھی وہ بوت وغیرہ ہیں ان کی پوچھا کرتے ہیں اس طرح اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان بھی مساجد ہیں وہاں نماز پڑھتے ہیں مطلب اسلام ہے جو ہمارا جو ریلیجن ہے پاکستان کا مسلم کا اسی طرح ڈیفرنٹ کانٹریز کے ڈیفرنٹ ریلیجن تھے اسی طرح ایجیفٹ کے بھی اس سیولیزیشن کا بھی ڈیفرنٹ ریلیجن تھا اکانومی اگر اکانومی کی بات کریں تو انڈسٹریل سسٹم تھا اس میں اگری کلچر سسٹم تھا اور بہت زیادہ لوگ جو تھے وہاں کسان تھے مطلب ریبرز تھے وہاں جو بیلی تھی اس کے سراؤنڈنگ میں وہ کام کر رہے تھے اور ان کا جمین پوائنٹ آو یو تھا کہ اپنی ملک کی اکانومی کو بہتر بنانا اگری کلچر سسٹم تھا مطلب فارمینگ کی ریجیفٹ وز ڈیپینڈنٹ کمپلیٹی اور نائی ریبر مطلب وہ ٹوٹلی ان کا جو اگری کلچر سسٹم تھا کیونکہ پائنی کی ضرورت تھی تو اس آہ ریور کے تھے ان کو پانی ملتا تھا بہت زیادہ دور تھا سیٹیز تھے کیونکہ سہرات تھے اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن انہوں نے مطلب اس کے لیے ایفرٹ کی اور اپنی تحضیب کو کنٹینیو رکھا اور ڈیفرنٹ نہرے بنائی وہاں تھے آہ جو وائٹر کٹھا ہوتا تھا اس کو بھی وہ استعمال میں لاتے تھے ٹریڈ ٹریڈ کی بات کریں تو کا ٹریڈ سسٹم بہت زیادہ تھا مطلب لوگ ایپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کر رہے تھے اور آہ ان کا جو آہ ارننگ سورسہ وہ ٹریڈ کے تھوز زیادہ تھا تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے کی فیچر ہے ایجپٹین سیولیزیشن مائنریل ریسورسیز مطلب مادنی زخائر وہاں بہت ساری چیزیں جاد ہوتی تھی بہت زیادہ زخائر تھے آہ سہرہ تھے آہ جس سے ان کو کافی چیزیں نیو ملتی تھی مطلب اس میں سٹرگل کرتے تھے وہاں سے ان کو سٹونز ملتے تھے وہ تمام سہرہ نائل میلی کے آلموس قریب تھے سوسائیٹی کی بات کر رہے تھے ان کو سوسائیٹی آہ فارمر قسم کے لوگ تھے آہ پاپولیشن جو تھی وہ آہ جو بیس کر رہی تھی فارمنگ پہ بیس کر رہی تھی کسان تھے وہاں ٹیمپلز تھے اور بہت سارے نوبل پروفیشن کے لوگ مجود تھے درائٹنگ ان کا رائٹنگ سسٹم دیکھیں تو آہ رائٹنگ رس قدیم رسم الخط جو ہے وہ آہ بہت بڑا بہت پرانا ہے اور ایک سیمبل کے طور پر ریپیزنٹ کرتا ہے اور علامات شو کرتا ہے کولمز کی طور پر روحس کی طور پر اس کے بعد لیٹریچر اگر اس کے لیٹریچر کی بات کریں تو آہ ان کا لیٹریچر آہ ان کے جو لیٹریچر ہے وہ ان سیویلائزیشن کی یاد تازہ کرواتے ہیں پویٹری اس میں ہیں اس میں نظمیں لکھی ہوئی ہیں کہاوتیں ہیں سپیلز ہیں اور بہت ساری چیزیں جو کے ایجیپٹین سیویلائزیشن کو ریمائنڈ کرواتے ہیں اس کے بعد آرٹ ہے ان کا جو آرٹ ہے وہ آہ یہ سوچتے تھے اگر وہ آرٹ کو کریئیٹ کریں گے کچھ لکھیں گے تو آفٹر دس لائف جب وہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے تب بھی ان کا جو آرٹ ہے ویزیبل ہوگا دکھائی دے گا اور لوگ اس کو دیکھیں جو ہے کریں ہوں گے اس کے بعد آرکیٹیکچر ان کا جو آہ جو ٹامز تھے یا ڈیفرنٹ جو آہ ٹامز کی کنسٹرکشن تھی وہ آہ شو کرواتی تھی اور وہ بتاتی تھی ان کی سیویلائزیشن مطلب وہاں کے جو کنگز تھے یا ویلی تھی وہاں آئل ویلی تو وہ ان اس کے علاوہ ہم جس طرح ڈیفرنٹ کنٹیز ہوتے ہیں ان کی سیویلائزیشن ہوتی ہے کہ وہ آہ ان کی جو والز ہوتی ہیں جب ان کے جو بیلڈنگز ہوتی ہیں وہ اس پہ کچھ چیزیں بنائی ہوتی ہیں جو اس کی سیویلائزیشن کا رپریزینٹ کرتی ہیں اسی طرح ان میں بھی یہ یادگار جو بیلڈنگز تھی وہ بھی اس کا کی فیچر ہے سائنس این ٹکنولوجی کی بات کریں تو سائنس این ٹکنولوجی کے لحاظ سے بھی سیویلائزیشن کو بہت جانا جاتا ہے میتیمیٹکس کی بات کریں تو میتیمیٹکس میں بھی ان کے پاس بہت بڑی سکیلز تھیں آہ بہت بڑے ٹولز تھے جن کی وجہ سے انہوں نے ترقی کی میڈیسن کی بات کریں تو میڈیسن میں بھی بہت آگے تھے اور آہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو جانا بہت ساری چیزوں مطلب بہت سارے ڈاکٹرز کریئیٹ ہوئے وہ انہوں نے ڈیفرنٹ چیزوں کو انوینٹ کیا آپی میواز آلسو پینکلر مطلب ڈیفرنٹ کی سمکی میڈیسن کی نوینچن ہوئی شیپ بیلڈنگ مطلب شیپ بیلڈنگ آہ کیا تھی دہ لانگ ریوارل آلانگ ویج انچینٹ جیفرین چیویلائی فلوریش بازین آئیڈیا انوائرمنٹ آف ڈیویلپنٹ بہت ٹیکنالوجی مطلب یہ بہت بڑی پلینکس لکڑی کا تخت آئی ہے اس طرح کی بیلڈنگ تھی جو اس سیویلائزیشن کو رپریزنٹ کر رہی تھی اگر اس انڈ اس کی بات کریں انڈ امپائر تو اس کا جو انڈ ہوا تقریباً سیونڈرڈ بی سی میں اور انہوں نے بہت ساری چیزیں کو انویٹ کیا بہت ساری چیزیں آہ ایسی ملی جو اس سے پہلے نہیں تھی جس طرح ایلیکزنڈر دا گریٹ گریس کنکورڈ ایجپٹ ان سیٹ اپ اس آن رولنگ فیملی کال دا پیٹرولومی ایک ڈینسٹی مطلب جس طرح ایلیکزنڈر دا گریٹ آہ نے ایجپٹ کو کنکورڈ کیا آہ اسی طرح اور بہت ساری انوینشنز ملی اس میں اس کے بعد ایڈنڈ آہ کنکلوجن کرتے ہیں اس کوسچن کے کہ یہ اس کا جو لنگ تھا گورنمنٹ اس میں اور بہت تاری چیزیں تھی وہ نیاب تھی ریئر تھی جو باقی آہ سیویلائزیشن میں نہیں پائی جاتی تھی مطلب اگر اس کی بات کریں تو یہ آپ کو ریمائنڈ کرواتی ہیں آہ سیویلائزیشن کے بارے میں کہ ایجپٹین سیویلائزیشن کیا تھی اس کے کی فیچر کیا تھے اور اگر ان کی فیچر کو دیکھیں تو آج کل ہم اگر ان کے ڈیفرنٹ بوکس میں دیکھیں تو وہ تمام بیجیبال ہوتے ہیں انہوں دکھائی دیتے ہیں کہ ان کا لٹریچر کیا تھا ان کی گورنمنٹ کیا تھی ان انہوں نے میڈیسن یا سائنس میں کہاں کس لیول کی ترقی کی اور انہوں نے کون کون سی انوینشنز کی تو یہ تھا ہمارا سیکنڈ کسچن جس کو ہم نے کمپلیٹ کیا اگر اس آپ سے پوچھا جائے تو آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے اس کو میں بریف کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے انچنٹ سیویلائزیشن کے بارے میں فرسٹ فائیو ٹو سکس لائنس انٹرڈکشن میں لکھنی ہیں اور اس کے بعد کی فیچرز میں کیا کیا لکھنا ہے کی فگرز جو تھے تو یہ پوائنٹ سین کو شورٹلی آپ نے ایکسپلین کرنا ہے یو گرافک کے لحاظ سے کیسی تھی اس کی سیویلائزیشن کلچر کیسا تھا ٹریئرز کی بات کریں تو کس طرح انہوں نے انوینٹ کی گورنمنٹ کیسی تھی آرمی کا کیا رول تھا ریلیجن کیسا تھا اس کا اس کے بعد ایکانومی کے لحاظ سے انہوں نے کیا ایفرٹس کی انڈسٹریز لگائیں اس کے بعد ایگری کلچر پہ بہت زیادہ بیس تھا ان کا ٹریڈ تھی تجارت وغیرہ کرتے ہیں مائنر رسوسری بہت زیادہ تھے سوائٹی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ رول ادا کرتی تھی رائٹنگ آہ مینز رائٹنگ ہی ان کا جو لکھنے کا انداز تھا وہ بہت بڑا مطلب بہت اچھا تھا اور لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے تھے اور جو ان کا لیٹریچر تھا وہ آج بھی ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے اس کی سیویلائزیشن کو آرٹ بہت ویری ویلیوبل تھا اس کے بعد اگر سائنس اور ٹکنالوجی کی بات کرے تو انہوں نے تین سے چار چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ ترقی کی میتیمیٹکس میں انہوں نے کافی انوینشن کی میڈیتر میں انوینشن کی اور سیوی بیلڈنگ میں بھی آہ کی رول ادا کیا تو اس کے بعد آپ نے اس کا کنکلوجن دے دینا تمام ڈسکشن کو دو یا تین لائنز میں کمپلیٹ کر دینا ایسی طرح آپ کا سیکنڈ لیکس کوششن پتم ہو جائے گا